دیش کے پردار مدین نریندر موڈی کے نیترط میں کیندر بھاجپا سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس مول منتر کے ساتھ کیندر سرکار کے آٹھ سال پورا ہونے پر بینی گنج اسی چھیتری بھارتی جندہ پالٹی کاریالے پر صدر سانسد روی کشن ایمان بازگاؤں سانسد کملیش باسوان نے پریس وارتہ کر کے بتایا کی پہلے سرکاری یوجنائیں صرف کاغذوں پر پنتی تھیں لیکن جب سے دیش میں موڈی سرکار بنی ہے ایک ایک یوجناؤں کا لابسی دے آمجن کو مل رہا ہے موڈی سرکار نے انوچھے تین سو ستر کو ہٹا کر دیش میں ایک نشان ویدھان ایک پردھان کی سنکلپنا کو ساکار کیا ہے وہیں تین طلاق جیسی بھی کاریا نیوموں سے پیڑت مسلم مہیلاؤں کی پیڑا کو سمجھتے ہوئے تین طلاق قانون کو رد کیا سیکڑوں ورشوں سے چلی آرہی پروشری رام مندر پر نرنے موڈی سرکار کے کشل نیترط میں کیا ہے انہوں نے بتایا کہ دیش میں ماتاؤں بہنوں اور کھانا بناتے سمیں اتپن دھوے سے آبدائیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی تھی اس گمبیر سمسیہ سے مکتی دلاتے ہوئے نو کروڑ سے ادھک جوالا کنیکشن دے کر دیش کی آدھی آبادی کے جیمن کو سگم کیا تتہ پردان منتری شہری آوازی یوجنہ کے انترکت دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک ماتر آٹھ لاکھ چار ہزار گھروں کا نرمان ہوا جبکہ موڈی سرکار میں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بائیس تک کل انٹھاون لاکھ انسٹھ ہزار گھروں کا نرمان کرا کر اتحاسی کار کیا وہیں پردان منتری گرامیڈ آوازی یوجنہ کے انترکت دو ہزار چھ سے دو ہزار چودہ تک ماتر ایک لاکھ آٹھ ہزار آواز بنے تھے جبکہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار بائیس کے بیچ دو لاکھ پچپن ہزار گھر بنائے گئے تتہا پردان منتری کسان سمانی یوجنہ کے انترگرد تین سمان کشتوں میں پرتیورش چھے ہزار روپے کسانوں کو دیا جا رہا ہے پورے دیش میں پہلی بار ایسی یوجنہ شروع ہوئی ہے جو کسانوں کے لیے پرتیچ سمرتھر ہیں اس یوجنہ کے انترگرد ایک گیارہ کروڑ اٹھتر لاکھ لا بیارتی لا بھارویت ہو رہے ہیں اس سوسط پر بانزگاؤں سانسط کملیش پاسوان بھاشپا زلہ ادہج یودش تیر سنگھ زلہ اپادیج حرکیش رام ترپاٹی مہانگر اپادیج برجیش منی مشرا زلہ میڈیا پروہاری کے ایم مچھوار مہانگر میڈیا پروہاری چندن آریا منوج اگرہری سہیت انیہ بھاشپا کر کرتا موجود رہے اس سمندھ میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے صدر سانسط روی کشن ایم بانزگاؤں سانسط کملیش پاسوان نے کہا آجی آواز اور یہ جو باتیں آجی پریس کانفرنز کا کارن ہے ریپورٹ لونیشن ہماری ایششوی بردہان گنتری جی کے آٹھ سال کرو انہیں آٹھ سالوں میں ان کی کارے پورا بشو دیکھ رہا ہے پورا بھارت دیکھ رہا ہے نئے بھارت کی رشنہ رچین ہونے ایسا بھارت جس کی کلپنا ہم لوگ کتابوں میں پڑھ گئے تھے کہ بھارت کبھی سونے کی چڑھیا ہوا کرتا تھا تو یہ شروع پردہان منتری جب 2014 میں پردہان منتری بنے اور اس کے بعد انہوں نے 140 بھئیہ وہ پیچھے جو بھی بیٹھیں گرپیا تھوڑے دیر کے لیے چانتی رکھیں آپ لوگ دروازہ بند گئے تھے یششوی پردہان منتری مودی جب سے 2014 سے پردہان منتری بنے بھارت نے اپنی رشنہ بھارت کی کلپنا بدلنے لگی سوچالے ہو گیس شولہ ہو گریبوں کا کلیان ہو ہماز ہو تین سو ستر ہو وہ ساری یوزنائیں اس میں ساری چیزیں جو کارگر ہوئی ہیں وہ دیش نے دیکھا دیش ایک نئی گتی میں آ گیا دیش جہاں نراش ہو گیا تھا دیش جہاں دوڑ گیا تھا دیش نے اپنی ایک اچھائی لی دیش ایک اچھائی پر آنے لگا انہوں نے شروع جو اداب کنیکشن جو شروع گیا اس سے ہماری ماتہ ہمیری ماں گاؤں میں رہتی ان کو بھی فائدہ ہوا فردان منتری آواز یوزنہ سے بہت گریبوں کا کلیان ہو جو ہم نے کبھی نہیں سوستے تھے کہ لوگ جھوٹی چھوٹی میں رہ گا گریب آدمی بھارت میں سی کروڑتے ہاتھ میں لوگ رہتے ہیں اور گریبی رکھا سے بہت لوگ نیچے رہتے تھے دوہزار چودہ کے پہلے اس ساری رشنوں کو بدلنا فردان منتری آواز یوزنہ نے میں جانے کتنے لوگوں کو مدد کیا ایک کروڑ آٹھ لاکھ آواز بنے تھے دوہزار چودہ سے دوہزار پائیس کی بچ میں دو کروڑ پچپن لاکھ گھر بنائے گئے جاندھن یوزنہ جو بردان منتری جی لائے اس سے بہت گریبوں کا کل گیا جاندھن یوزنہ کے انترگرد دیش میں پیٹالیس کروڑ نئے خاتے کھولے گا بردان منتری کسان سممان یوزنہ بردان منتری کسان یوزنہ کے انترگرد تین سممان کشتوں میں پرتیوش چھے ہزار پیا کسانوں کو دیا جا رہا ہے پورے دیش بھر بھی یہ اتنا شروعی رہی تین دن پہلے پردان منتری جی نے شملا سے ایک کس ہزار کروڑ روپیا دس کروڑ کسان بھائیوں کے خاتے میں ڈالا تھا جو شملا سے سائلنٹ کہتا ہو اے بھی یہا ہو سائلنٹ کہتا ہو دو منتری پریس کے بعد جو بات کرنا کرو بڑا سا اپنے لوگ سمجھا کرو صحبہ کی یوزنہ اس یوزنہ کے انترگرد ہر کسی کھر پیشلی پہنچا جا رہا ہے خوجلہ یوزنہ مردیا یوزنہ کسانوں کے لکھوں تیس کروڑ مردیا سواستہ کار جاری کیا گیا آیشمان بھارت یوزنہ اس میں سب سے بڑی یوزنہ ہوئی ہے گریب کلیان یوزنہ انترگرد دیش مستی کروڑ بھاڑ دیو وہ خات سورکشا سے سنشت کیا گیا ہے گھر گھر چل یوزنہ جو ہماری یشوشی پردھان منتری جی کا اب یہ سب سے بڑا جو سپنا شروع ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں 135 کروڑ کے ہر ویقتی کے ہر پریوار کے گھر میں ہر گھر نل سے جل ملے گا یہ مانگنگے سے لے کہ ہم آپ گورکپور میں جہاں بیٹھیں یہاں ایمز ہر جنے میں میڈیکل کی سوگیدھا یہ کووڑ کار میں ویکسین بنا گیا یشوشی پردھان منتری جی نے نہ کی تورے دیش کو بھارت کو بچائے بلکہ ویشو میں بھی دیشوں میں انگینہ دیشوں میں بھی ہماری ویکسین گئی ہے جیشوشی پردھان منتری جہاں ڈوک کہہ رہے تھے جہاں بھی بکشی کہہ رہے تھے کہ دیش بچے گا نہیں اس کووڑ کال میں نکلے گا نہیں وہاں پر دیش کو بچائے گیا اگر اس میں سرچیکل سٹرائک کی بھی بات آئی تو سرچیکل سٹرائک میں گیا گیا دشمنوں کو جواب بھی جیا گیا ویشو میں آج ایک ہماری پہچان بڑی ایششوی پردھان منتری مہتی جی نے ایک دیش کو ایک مہین دشا دی ارجا دی سب سے زیادہ یوہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری یوہوں کے لیے کیونکہ ویشو میں سکسٹی پائی پرسن ہماری بہابادی یوہوں کی ینگ جنگریشن ہے ان کے لیے ایڈوکیشن ہے پھر جب انہوں نے کہا کہ میں ڈیجیٹل بھارت بناوں گا تو بڑی ہمارے اپوزیشن لوگوں کو لگا کی پاسیبل نہیں ہے ڈیجیٹل کیسے ہو سکتا ہے کیسے یہ دیش اتنا گاؤں کے ہاتھ کیسے کرے گا آج انہوں نے ثابت کر دیا آج گاؤں کے ہاتھ میں ڈیجیٹل طریقے سے لوگ کارڈ استعمال کر رہے ہیں پلاسٹک کریڈٹ کارڈ پہ بھی لوگ چل رہے ہیں ٹیبلٹس ابھی باٹھ کے ہمارے بورکن منڈل میں مہارا جی نے قریب انراج سرکار دوارہ دس لاکھ ٹیبلٹ پاٹھا گیا اس میں وہ ٹیبلٹ ابھی بھی ہر بچوں کو ہر جگہ پہ پڑھائی کے لئے کام آ رہا ہے ان کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے آج ہمارے بچوں کو روزگار کے لئے راج سرکار نے بھی یہاں پر اتنی چیزیں مہیا کروائی ہیں آپ گیڈا فیکٹری دیکھ لیجئے آپ فرٹیلائزر دیکھ لیجئے آپ چینی کارکھانا دیکھ لیجئے ابھی 1200 کروڑ کا نویش ہوا گیڈا میں تو اس سے ہمارے یہاں کے بچوں کو بھی کام ملے گا کچھ مہارات جی بھی چاہتے ہیں کہ ایجگویشن ہاگ پرنے آج گورکور میں آئی شوشوی دیالے پڑھ رہا ہے اب ہم نے بھی جو ڈیمانڈ کی ہیں گورکوری یونیورسٹی کو کیدرے سے چھوڑنے کی انگلن ڈیمانڈ جو ہماری بھی رہی رگ روڑ بائی پاس ہے لوجسٹک پاک ہے تو یہ شوشوی بردان مطری مودی جی جب ہمارے نیتہ ایسے ہیں تو ہم لوگیں میچے سطر پہ آگے ایک سانسد یا ایک بھارتی چندہ پارٹی کا کارے کرتا بھی کسی طرح سے کوئی کمی نہیں رکھتا اب ہم لوگوں نے ساریو ٹیکسٹائل پاک آپ کے اسی گورکور میں آرہا ہے پلاسٹک پاک آرہا ہے فوڈ پاک آرہا ہے یہ انگلنک مدزہ مصادن کے کے اندرے آرہا ہے بھیڑ بکری کے اندرے پروسٹکشن آرہا ہے بدک کا آرہا ہے چلیا گھر ہے رامگر چھیل کو دیکھیا بومبائی کا نیپنسی روڈ کام ہے آج یہاں پہ ہم بات کریں تین فلموں کی شوٹی گورکور میں ہو رہی ہے کتنوں کو روزگار ملگا کلاکاروں کے لئے پر اکشاگرہ کے لئے بھی پرائز زیادہ تھی مہراجی سے بھولے کلاکاروں کے لئے بھی سوچا جارہا ہے انڈسٹری سنیما انڈسٹری کو بھی یہاں سیٹ اپ کرنے جارہا ہے میوزک انڈسٹری کے لئے بھی گورکور میں بھوشے دیکھا جا گا آنے والے سمیں میں گورکور ایک بہت بڑا خب بن گیا یہ ششویر بردان منطری مودی جی تین آٹھ سالوں میں ان کے دیئے ہوئے سب نے ان کے پچینوں پہ جل کے پجیو مہراجی راجی سرکار نے اتر پردیش کی دشاہ دشاہ بدل دی قانون سے آج ہم لوگ بردان منطری جی قانون لاؤن آرڈر کو مانتے تھے اسی کو لے کے ہم لوگ چلیں آج اسی دشاہ میں آج اتر پردیش کو نمبر ڈو جی دی پی ایک نامی ریٹ میں آیا اور اب یہ آپ نے دیکھا آگا لاسٹ ویک میں آیا ایک نامی پورے ورڈ کی آئی ہے اس میں انڈیا ہائیس نمبر پر بھی اس میں گروہ کا رائنپورڈ ایکسپورٹ میں ہم لوگ کی ایک نامی بھی بہت آگے بڑھتی جارہی ہے پورے وشو کی نظر ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم لوگ وشو گروہ بنیں گے یہ خود ہم نہیں کر رہے ہیں ویدیش کی پر دوسری کنٹریز ہیں میرے دوست مد رہے ہیں کچھ ایمبیسیز کے پر جیسے بھی برٹین ایمبیسی کو انہیں نے اتا دیا تھا برٹین ایمبیسی یہاں گورکورو میں آئی تھی ان کا ماننا ہے کہ آنے والے سمیں میں ورڈ کی چھوی پر ہم لوگ ایشیا کے وشو گروہ کم سمیں میں دکھائی دے رہے ہیں جو ہماری ایششوی پردان مندری جی کے فائیو ٹریلینڈ ڈالر کے جو سپنا ہے وہ ہم کو لگتا ہے دوہزار پچیز تک ہم لوگ وہ پورا کر جائیں گے کیونکہ جو اس حال سے ہماری گروہ ہو رہی ہے کیونکہ ہر آدمی وشواس کر رہا ہے کہ بھاگوان پرہو رام کا مندر بھی بن رہا ہے بابا وشونات کا کوریڈور بھی بن رہا ہے سناتن سنسکریتی کی رکشہ بھی ہو رہی ہے سرکشہ بھی ہو رہی ہے وہ ساری باتیں جو ہم لوگ چاہ رہے تھے ہم لوگ جو سوچ رہے تھے کہ پوسیبل نہیں ہوگا اس دیش میں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہماری پیڑھی کہاں جا رہی ہیں ہمارے بچوں کا بھوشہ اندکار میں دکھائی دے رہا تھا سرکشہ نہیں تھی مافیا تھے باہوالی تھے کٹناپنگ ہو رہے تھے دھرم سنسکریتی کے ساتھ چھڑکوارڑ ہو رہا تھا لفظ جہاد چل رہا تھا یہ ساری چیزوں میں یاششوی پردان منتری جی کا دوہزار چودہ میں پردان منتری بننا دیشاہ دیشاہ دینا راستری ادھیب جی سے لے کے گرہ منتری جی سے لے کے مجھے مہاراتی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو عدبود اٹھرہ کروڑ کار کرتا ہے جو پورے بشو کی سب سے بڑی پارٹی ہے ایک اکاب رہو کے اس دیش کو لے کے چلنا یہ صرف یاششوی پردان منتری موڈی جی کے سپنوں کے وجہ سے ہوا ہم کی مانداری کے وجہ سے ہوا ایک نسوار تیاغی جب ہم کا مخیہ بن کے آتا ہے اس بھارت کو 135 کرڑوں کی آبادی کو تب یہ بھارت اس دشاہ میں بہوستا ہے ہم لوگ دھنگ ہو گئے ہم لوگ سو بھاکشالی ہیں کہ ہم لوگ کے جیتے جی پرکورام کا مندر بھی دیکھ رہے ہیں بابا پیشونات بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کے جیتے جی ہمارے بچوں کا بھوست بھی شرکشت ہے ایڈیوکیشن ہم ہمارے بچے یہاں دیش سے بھی دیش پڑھنے نہیں جائیں گے روزکار مہی ہے ہم لوگ کے جیتے جی گورک پورا سوارک کی جیسا بن گیا کہ فلموں کی شیوٹنگ ہو گئی ان لوگ یہاں ٹورسٹ اب بن گیا چڑھیا گھر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ائرپورٹ جو بزیس ائرپورٹ ہے اب ہماری لیٹر پہ سب تیرالی سے اکڑا بھی چمین ایکوائل ہو گئی تھی جب کچھ مہاراج جی اور رکشہ منتری سب نے مدد کی یششوی پردھان منتری جی نے بھی ہو گئے کہ ابھی ہم لوگ اپنا خود کا ائرپورٹ یہاں بنانے جا رہے ہیں تو یہ ساری جو سویدھائیں اور ساری چیزیں ہوئی یہ شروع ہوئی کیونکہ آپ کے مکھیاں یششوی پردھان منتری موڈی جی ہیں آپ کے مکھیاں کچھ مہاراج جی ہیں جو ان کے پچھ چینوں پر اسی کو زمین پر اتارتے ہیں سب سے بڑی بات ہے ہماری اششوی پردھان منتری موڈی جی کو جو نیلالہ بناتی یا ادبود بناتی وشو کا سب سے بڑا لیڈر بناتی ان کے کتھنی کرنی میں امتر نہیں ہے پردھان منتری جی جو بولتے ہیں اس کو زمین پر اتارتے ہیں اگر بولا گیا ہے کائر کرتا سے لے کے سانسد بیدھائی گن منتری گن سب لوگ لگ جاتے ہیں کاغ رہو کے ایک دشا میں کام کرتے ہیں یہ ہمارے پردھان منتری جی کا پاور ہے 20 گھنٹے جب وہ سویم کام کرتے ہیں ہمارے پوچھ مہاراج جی 20 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہم سب لوگ بھی ایک 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 لیڈر کے روپ میں دیکھنے بلتا ہے ہم لوگوں میں بھی تھکان نہیں آتی ہم لوگوں بھی بھی آلس نہیں آتا ہم لوگ بھی پچھلی سرکاروں کی طرح لوٹ خسوٹ کے ایسی میں سوتے نہیں ہیں ہم لوگ اپنی پرسنل پرابرٹی نہیں بناتے ہیں اس طرح سے ایک لوٹ خسوٹ کو ختم کر دیا گیا بیچولیا لوگوں کو ختم کر دیا گیا کامیشن خوروں کو ختم کر دیا گیا انہوں کو ان کا راستہ الگ کر دیا گیا پارٹی جندہ پارٹی ایک سٹھوکش پارٹی بن کے پورے دیش کے سامنے سب سے پہلے یششوی بردان منطری کہ میں بردان سیوہ ہوں میں سیوہ کرنے آئے ہوں میں اپنی پرابرٹی بنانے نہیں آئے ہوں یہی سپنے نے آگے بڑھایا جنتہ کا پیسہ سیدھے جنتہ کے پاس جنتہ کا ٹیکس کا پیسہ بھی کسی منطری کے کسی موکی منطری کے یا کسی اور نیتہ کے گھر میں یا اس کی پرابرٹی میں نہیں جا رہا جنتہ کا پیسہ سیدھے زمین پر اتر رہا ہے وہ گاؤں کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے سرکاری سکولوں میں ہم لوگ کی سکول جب ہم لوگ گاؤں میں پڑھے تھے سکولوں کی حالت خستہ تھی آب آج جا کے دیکھیں ہمارے سکول آج آپ جا کے دیکھیں ہمارے سرکاری آسپتال آج آپ جا کے دیکھیں وہ ساری سرکاری سویدہ ہیں سوچیں ہر جلے پر میڈیکل کالیج یہ سپنا کون سو سکتا ایمز کون سو سکتا بارہ ائرپورٹس آج ہمارے پاس اکتر پردیش میں ہیں انگینت ہمارے پاس گیڑا جیسے ہمارے پاس دو ہزار اکر جمین ہیں ہمارے پاس گیڑا میں دو تھاؤزن اکر زمین میں ہم لوگ ون ونڈو کلیرنس کے ساتھ سب سو نویش کے لئے انوائٹ کر رہے ہیں بڑی بڑی فیکٹریز یہاں آ رہی ہیں بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پہ کام شکر چلو کر دیا الیکٹرک بائکز بن رہی ہیں الیکٹرک کارز یہاں پہ بڑھ رہی ہیں ٹیکسٹائل ہاں بڑھ رہا ہے ٹیکسٹائل یہاں پہ فیکٹریز لگ رہی ہیں تو ہزاروں لوگوں کو پنٹانیاں جیسے گاؤں کو پوڑے مہارا جی نے جن کو کبھی اپنا آدھار ان کی آئیڈنٹیٹی نہیں تھی پنٹانیاں گاؤں کو انہوں نے ستھار کے یشے شی پوڑے مہارا جی نے اس کو بھی ستھار بھئی آو یشے شی پوڑے مہارا جی نے اس کو بھی ایک دشا دشا دی دی تو آج ہم لوگ دھنیاں ہیں آج پریس کانفرنس کا قارن یہی تھا کہ ہم لوگ اگر تین سو ستر ہٹانا ہو ٹریپل تراغ ہٹانا ہو کشمیر کو آزاد کرنا ہو وہاں تیرنگا پھیلانا ہو وہاں سرجیکل سٹرائپ کرنا ہو سینہ کو بل دینا ہو دیوالی سینہ کے ساتھ منانا ہو گریبوں کے ساتھ جینا ہو بیٹیوں کے لیے جینا ہو بیٹی بچھاؤ بیٹی پڑھاؤ کرنا ہے گھر میں چھولہ سوچالے مکان دکان آئیشمان پانچ لاکھ دینا کسان سمبان ندھی دینا یہ سب سپنا ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے آپ لوگ گور کرنا چیئے پریس کانفرنس بات ہو نہیں بات ایک ایسی لیڈر کی کہ اتنی ڈیٹیلنگ میں کون سوچتا تھا اتنی ڈیٹیلنگ میں کس پردھان منطری نے ہم لوگ کے لیے سوچا جنتہ کا ویسا ہم ہی لوگ کا ٹیکس ہم لوگ کی گاؤں دے ہاتھ میں دکھرا آج جنتہ خوش ہے آج جنتہ سرکشت ہے آج بیٹیاں سرکشت ہیں آج کرائیم law in order ہمارے کنٹرول بے ہیں آج ہم لوگ کسی کرپشن کو بڑھاوا نہیں دیتے کیونکہ یہ یششوی پردھان منطری موڈی جی کی سوچ ہم لوگ تھنہ ہے کہ ایک نیا بھارت ایک سوپر بھارت بننے کی اور یہ آٹھ سال ان کے اتنے اتنے مہادیو سے پراتنہ ہم مانی نیسان سجی ہم لوگ جیوان تھنے ہو گیا آواز میں بھلندی آگئی کہ ہم لوگ بولتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ہم لوگ کو سممان ملتا ہم لوگ کے پاس انگینت کاریوں کیلئے اتنا کاری ہے کہ ہم لوگ کوئی پوتھی لے کے چلنا پڑھتا اپنے کاریوں کو گنمانے کے لئے اتنا خام ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے اور مہار جی نے کیا جب وہاں پہ جہاں بھی نیسوار تھا کٹی ہوتے ہیں نیسوار بھا ہوتا وہاں کارے ہوتا اور پورا اکتر پردیش پورا بھارت آج یشوشوی پردھان منتری جی کو گنگان کر رہا ہم گورک پور کے بینگیت ہمارے بھارتی جنت پارٹی کی کاری لے سے ہم لوگ تھن ہیں ہم کا پرنام کرتے ہیں کہ ہم کو ایسے لیڈر ملے ایسے پردھان منتری جی ملے جن کو لے کے آج ہم لوگ سینہ چاہوں گا کہ میرے یششوی پردھان منتری جی میرے پجے مہارات جی ان کو مہاد بہامنوں کی عمر دے ان کو اور شکتی دے کہ میرا بھارت میرے بچوں کا میرے آنے بھوش کا میرے بیڑی بھارت سندر ہو اور میرے بچے خوش آگ میرا بھارت ایسی طرح سپر پاور بنتا رہے اور سرزکل سٹائک بھی کرے تین سو ستر بھی سنسکار کی رکشہ بھی کرے اور روزگار بھی دے بڑھاوہ بھی دے ہر جلے میڈیکل کالیج بھی دے بیدیا کا گیندری بنے ہمارے بچے گورک پر آئی ایس آئی پی ای انڈیا میں چہور نمبر پہ ہمارے سجنوا آیا تین بچے ہمارے یہاں سے آئی ای 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 بنے ہیں تو یہ چاہیں کہ انگینت بچے میرے گورک پر سے بنے ہمارا یہ گیان کا کندر بنے روزکار ملے فلموں کی شیوٹنگ ہو فیکٹریز ہو بہت سارے سپنے ہیں آج لوگ کی جنت کی اور سے ہمارے جتنے ماننی سانسط ویدھائک اور جتنے بھی ہمارے منتری جان ادھیکش کی اور سے آپ کو بردان منتری آٹھ سال پورے ہونے پر تھنی واد دیتا ہوں سمستر بھارت آپ کو پڑھام کرتا ہے تھنی واد دیتا تھنی ہیں آپ کو ایک پردان منتری کے روح میں پا ہر آر مار روی کسن جی نے ابھی وستار سے ہم لوگ کے آٹھ سال سفلط پورا ہونے کے خوشی میں آدھنی پردان منتری موضی جی کے نتیت میں ہم لوگ نے بے مثال آٹھ برس پورے کی ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے آٹھ برسوں میں دیس کی استثیت پہلے اور اب میں اگر جو دل نہ کرے تو بہت فرق ہوا ہم سب سو آگے سالی ہیں سب سانسا دن ایک کری دیس کا ایک ایک ناغر سو آگے سالی ہے کہ ہم کو آدھنی موضی جی سب دان منتری ملا آدھنی اور پچھلے آٹھ ورسوں میں آدھنی موضی جی کے نتط میں جو ہم نے کار کیے ہیں جو سماج کا آخری وقتی تھا جو اپنے ادھکار کے لئے ونچت تھا ادھکار کے لئے امید کرتا تھا کہ ہماری سرکار جب آئے گی سرکار کے لوگ مدد کریں گے میں کہہ سکتا ہوں آدھنی جب موضی جی آئے تو سماج کا جو آدھنی وقتی تھا اس کو گھر بھی دیا اور گھر کے ساتھ ہم نے بزلی بھی دیا اور ہر گھر کو پانی بھی دینے کا کار کیا مطلب گھر کے ساتھ ہم نے سبھی بیوستہ کیا جسے پہلے سرکار سے یا سبھی ورگوں کو جہاں گریب کی بات کرتے ہم وہاں اتمی کی بات کرتے ہم سماج کا ہر طبقے کو مدد کرنے کا کام کیا آج میں کہ سکتا ہوں کہ آدھنی موضی جی کے نتطق میں ہمارا بھارت وز پورے وش میں جس مجبوطی کے ساتھ اپنے اگر کی سیوہ کیا جہاں گریب وں کی سیوہ کی جہاں وکاز کی ایک نئی کرانتی پورے دیش میں لائے ہم کلے ایمز کی بات کرتے تھے سی ایک دو ایمز ہوا کرتے تھے آج ہم نے ماتر آٹھ سال میں پورے وش میں پورے دیش میں آٹھ بارہ ایمز کھولنے کا کام کیا ساتھ ہر جلے میں میڈیکل کالیج کھولنے کا کام کیا کرونا کال میں جس طرح آدمی مودی جی نے اپنے ویویق کا پریچہ دیا اور پورے دیش میں جس طرح انہیں نے اس کو ہنڈل کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو مودی جی نہ ہوتے گھورپورگی جنتہ کی طرف سے آدمی پردھان جی کو بدھائی دیتا ہوں اور سبھی اپنے اپنے اپستے بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا کی طرف سے سفلط مات سف پورا ہونے پر ایک پر اپنے قدائی دیتے ہوگی بات کے سما پر کار بہت بدھ ہوگی دیتے